موسیقی 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 یہ وائرس کی ایک ایسی قسم ہے جو کہ ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن کرتی ہے یعنی کہ سانس اور گلے کی خرابی کھانسی اور ان علامات کے ساتھ پیشنس پیزنٹ ہوتے ہیں پہلی دفعہ یہ کیسے جب وہان سٹی میں دیکھے گئے تو انہوں نے ٹریس کیا تو ایک سی پود کی مارکٹ تھی یا آنیملز جہاں پہ گوشت اور میٹ ملتا ہے وہ اور وائد آنیملز بھی اس مارکٹ میں ویلیبل تھے تو یہ ٹریس کیا گیا کہ جتنے بھی پیشنس انفیکٹ ہوئے ہیں ان کا وہاں سے کانٹیکٹ رہا ہے یا انہوں نے میٹ کنزیوم کیا ہے یا وہاں پہ گئے ہیں اور پھر یہ ہاسپٹلز میں جب ریپورٹ ہوتے گئے تو پھر ان کی جو آگے سے کانٹیکٹ تھے یعنی کہ جن کے ساتھ تھے گھر کے اور لوگ یا فرینڈز یا جن کے ساتھ وہ کام کرتے تھے کولیگز ان لوگوں میں بھی یہ وائرس کے سیمٹمز پائے گئے یہ وائرس ٹپیکلی ایک ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن کرتا ہے جو کہ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن بھی ہو سکتی ہے اور لور ریسپریٹری ٹریک انفیکشن بھی ہو سکتی ہے جب ہمیں اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشن کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ناک کا بند ہونا فرو کی کیفیت گلے میں خوشک خانسی کا ہونا اور سانس میں دکھت ہونا اس کے بعد جب یہ شدید فارم اختیار کر لیتا ہے تو سویر ڈیزیز میں یہ وائرل نمونیا کاوز کرتا ہے جس میں آپ کے پھیپڑے متاثر ہوتے ہیں اور نظام تنفس یا سانس لینے کا جو نظام ہے وہ کامپرومائز ہو جاتا ہے جس سے مریض سیریس حالت میں ہسپٹلز میں رپورٹ ہوتے ہیں تو یہ اس کی علامات بھی بنے آپ کو ساتھ ہی بتا دی اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ کن لوگوں میں آپ کو سسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ کرونا وائرس نوول 2019 کرونا وائرس کی ٹائپ تو نہیں ہے دیکھیں آلدھو یہ شروع ہوئی چائنہ کی سیٹی سے لیکن آپ کو پتا ہے بھی ایر لیونگ ان دے ورلڈ جو کہ ایک گلوبل ویلیج بن گیا ہے اتنا زیادہ ٹراول ہے اتنے زیادہ کنیکشنز ہیں ٹراولنگ کے ائرپورٹس کے تھروں روڈز کے تھروں سی کے تھروں کہ لوگ آرام سے ایک ملک سے دوسرے ملک کچھ گھنٹوں کے سفر میں پہنچ جاتے ہیں ان چائنہ ہے سچے بگ کنٹری وہاں پہ لوگ آتے بھی ہیں بہت زیادہ بزنس کے لیے، ٹراول کے لیے، سٹڈین کے لیے، ٹراولنڈنٹس اور وہاں سے لوگ اور بھی دنیا کے ممالک میں بہت ٹراول کرتے ہیں یہ ہی وجہ ہے کہ یہ وائرس چائنہ کے علاوہ بھی کچھ کنٹریز کے تھے دیکھا گیا جس میں سنگپور ہے، تھائیلنڈ ہے، ملائشیا ہے اس کے علاوہ امریکہ میں کے اس رپورٹ ہوا ٹائیوان میں کے اس رپورٹ ہوا، ہانگ کانگ میں رپورٹ ہوا so unfortunately ہم اس کو کنٹین نہیں کر سکتے because ہم human movement کو کنٹین نہیں کر سکتے کچھ suspected cases جو ہیں وہ ہمارے ایڈگرد کے countries میں بھی report ہوئے ہیں ایک case جو ہے وہ پاکستان سے بھی suspected report ہے so اس کو کنٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے یہ پتہ ہو کہ یہ وائرس کیسے پھیل رہا ہے اور اس کی تشخیص پورا کی جا سکے unfortunately کیونکہ یہ نیور وائرس ہے so اس کو ریڈیلی ٹیسٹ کرنے کی فیسیلیٹی بھی اویلیبل نہیں ہے اور پاکستان میں فیل حال ہمارے پاس اس کی ٹیسٹنگ فیسیلیٹی اویلیبل نہیں ہے so گھبرائیں نہ لیکن کچھ signs and symptoms ایسے ہیں جن پہ آپ کو in any case hospital میں report کرنا چاہیے so اگر مریض کو خوش خانسی زکام کے ساتھ شدید سانس میں دشواری ہو یا سانس لینے میں دکت محسوس ہو رہی ہو اور بخار جو ہے وہ تیز ہو تو فورا ہسپٹل میں ریپورٹ کر کے ڈاکٹر کو ایک دفعہ معاینہ ضرور کرائیں میں یہ بلکل نہیں کہہ رہی کہ یہ کرونا وائرس ہوگا پر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں especially وہ پیشنٹس جن کا کانٹیکٹ رہا ہو کسی ایسے مریض سے جو کہ کنفرمڈ کیس تھا کرونا وائرس کا یا پھر ان کی ٹریول ہسٹری ہو ٹو چائنا یا پھر وہ کسی ایسے ہیلتھ کے فیسیلیٹی میں کام کرتے ہیں جہاں پر بہت سویر ریسپریٹری ڈیزیز کے پیشنٹس جو ان آئیڈنٹیفائیڈ تھے وہ ایڈمیٹ ہوئے تھے سو یہ وہ کسیز ہیں جنہیں ہم کانٹیکٹس کہتے ہیں ان پیشنٹس میں اگر سیمٹمز ڈیویلپ ہوں جن میں فیور، کاف، فلو اور اس کے علاوہ سانس میں دکت، شورٹنس آف بریتھ یا پھر بلیڈ پریشر کا گیٹنا سویر فارم میں اور کنودگی کا ہونا اور سانس میں بہت زیادہ دکت محسوس ہونا شامل ہے تو ان کو فورن ہسپٹل فیسیلیٹی میں ریپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کے ریلیونٹ ٹیسٹ ہو سکے اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے اب بات کرتے ہیں کہ اس بیماری سے بچا کیسے جا سکے which is the most important I always say that prevention is always better than cure اور اس بیماری میں تو prevention ہی ہے ہمارے پاس because we do not need we do not know the cure ابھی ہمارے تک کوئی ایسی اطلاعات محصددک نہیں ہے کہ یہ کوئی دوایی یا کوئی vaccine یا کوئی ایسا treatment ہو جو اس کو کیور کر سکے so there's only supportive treatment so for the time being we should only emphasize on prevention of this disease اور prevention وہی ہے جو باقی respiratory tract infections کی prevention ہوتی ہے جو باقی viral infections جو respiratory droplets کے تھو پھیلتے ہیں ان کی infection ہوتی ہے اس میں سب سے ایمپورٹنٹی ہے کہ کیونکہ یہ آپ کی body secretion سے پھیلتا ہے تو چھینکتے وقت کھانستے وقت اپنے مو کو رومال سے ڈیشو پیپر سے ڈھاپ کے رکھے فیس ماسک کا استعمال ضرور کیجے اور hand hygiene پہ بہت زور دیں میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہم بہت سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم صرف proper طریقے سے ہاتھ ہونے کی عادت ڈال لیں so ہاتھ ہونے کے steps بھی میں اپنے ناظرین کو ایک دفعہ بتانا جاتے ہوں ہاتھ آپ بار بار دھوئیے سابن سے دھوئیے اور at least 20 seconds جو ہیں وہ آپ کو hand washing کے لیے surf کرنے چاہیے اس کے علاوہ جو alcohol based rubs ہوتے ہیں جنہیں sanitizers کہتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے ہاتھ سوئلڈ ہیں سیکریشن سے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو properly wash کریں sop and water کے ساتھ لیکن اگر سوئلڈ نہیں ہے یا سیکریشن سے یا لیکن صرف شک ہے تو آپ سانیٹائزرز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ہاتھ دوتے وقت کچھ steps ہیں بچوں کو بھی سکھائیے بڑوں کو بھی سکھائیے اور ان کو اپنی ڈیلی پریکٹس میں روٹین لائف میں اپنانے کی کوشش کیے ان ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ پارمر سرفیسز کو ہاتھ سے دھوئیے ڈورسل سرفیسز کو دونوں طرف سے دھوئیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ انٹر ڈیجیٹل جو آپ کی کلیکٹس ہوتی ہیں یہ جو spaces ہوتی ہیں ویب سپیسز ہانڈز کے بیچ میں ان کو ضرور واش کیجئے اپنے جو نیلز ہیں ان کے درمیان سکریشنز پھر جاتی ہیں تو ان نیلز کو ضرور واش کیجئے اپنے نکلز کو ضرور واش کیجئے تھم کو کبی نہ بھولیے ٹھیک ہے اور پھر یہ ریسٹ کا ایلیا ہے سو ان کو آپ پرپرلی واش کریں ہانڈز کو کلین واتر اور سوپ جو ہے وہ سب سے اچھا ہے الکوہول بیسٹ ربز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کوف ایڈیگیٹس میں یہ ہے کہ جب آپ خانستے ہیں تو آپ یہ تو ایک طریقہ ہی ہے کہ آپ نے ٹیشو پیپر یا روال سے اپنے آپ کو ڈھمتا ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو یہ جو آپ کی یہ اس طرح آپ اپنے الگو کے بیچ کے اندر جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ہانڈز جو ہیں وہ کٹیمنیٹ نہ ہو بیکاوز ایک تو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے چھینکا اور وہ ریسپریٹری ڈوپٹ کسی اور انسان کے بولی کے ساتھ انکانٹیک آیا اور وہ انفیکٹڈ ہو گیا اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چھینکا کسی سرفیس کے اوپر جیسے یہاں پہ چھینکنے یا کھانسنے سے سیکریشنز اس جگہ پہ جمع ہو گئی اب کوئی اور آدمی وہاں بیٹھا اس نے اس کو ہاتھ لگایا تو فرم دیک ٹچ وہ سیکریشنز اس کے ہاتھ پہ ٹرانسفر ہو گئی اور یہ ٹرانسفر اگر اس نے اپنے ناک ساف کیا یا انکھوں پہ ہاتھ لگا لیا یا زبان کو ٹچ کر لیا یا لیپس کو ٹچ کر لیا تو تھرو میوکس میمبرین وہ ڈروپلٹس جو ہیں وہ اس بندے میں انفیکشن کر سکتے ہیں سو یہ وائرسز بڑے ویرولنٹ ہوتے ہیں یہ فرم سے آپ کیچ کر سکتے ہیں سپیشلی وہ لوگ جو ایمیونو کمپرومائزڈ ہیں جن کی قوت مدافیت کم ہیں جنہیں اور بیماریاں ہیں جیسے کہ شگر کا مسئلہ ہے یا کوئی ایمیونو سپریسنٹ ڈرگز پہ ہیں یا جن کو پہلے ٹی بی رہ چکی ہے یا وہ مریض جو کینسر میں مبتلا ہیں یا بہت اولڈ ایج کے پیشنٹ یا دائمی امراض کے مریض جیسے گردے کے مریض یا جگر کے مریض ہوتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ جو ریسپریٹری ٹریکٹ کی پرابلمز کے ساتھ پیشنٹ ہوتے ہیں جنہیں ایستما ہے جنہیں سگرٹ پینے کی وجہ سے سانس کا اور نظام متاثر ہے جن کو میں نے بتایا ٹی برکلوسز ہے یا پھر کوئی بھی پھرپنوں کی بیماری ہے اور ان لوگوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ سویر ڈیزیز ہوگی اور خدا نہ خواستہ اس میں جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے ایک اور بات جو میں امپورٹنٹلی کرنا چاہ رہے ہوں کہ پانک نہ کیجئے لیکن احتیاط ضرور کریں ویجلنٹ ضرور رہیں آپ کو سائنز ان سیمٹمز پتا ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ڈیزیز کہ سائنز ان سیمٹمز آؤٹ او پرپورشن لگ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ معمولی زکام نزلہ سے زیادہ کیو کیفیت ہے اور کھانسی بہت شدید ہے یا سانس جو ہے لینے میں دکت محسوس ہو رہی ہے تو پلیز فورا ایک تو اپنے آپ کو پبلک کے لیے اویلیبل کر کے سورس آف انفیکشن نہ بنائیے گیردرنگز کو آوائیڈ کیجئے بہت زیادہ باہر جانا آوائیڈ کیجئے تاکہ آپ اور لوگوں کو انفیکٹ نہ کر سکے اور دوسرا فورن ہیلتھ کے فسیلیٹی میں ریپورٹ کریں تاکہ آپ کو پروپرلی ایویویٹ کریں ایک میڈیکل پروفیشنل اور پھر اس کے مطابق آپ کا ڈیسین لیا جا سکے انفرچنیٹلی پاکستان میں اس وقت اس کی تیسٹنگ فسیلیٹی اویلیبل نہیں ہے پت گورنمنٹ اس ٹرائنگ کہ وہ اس کی فسیلیٹی اسٹیبلش بھی کریں لیکن فور ڈی ٹائن مینگ جو سیمپلز ہیں وہ باہر کے ملکوں سے تیسٹ کرا سکتے ہیں اس وائرس کو تیسٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ آپ کی سانس کے نظام کو متاثر کرتا ہے تو آپ تھوک کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں نیزو فرنجیل یا اوڈل سواب لے سکتے ہیں نیزو فرنجیل یعنی کہ ناک اور گلے کے پچھلے حصے کو وہاں سے آپ سیکریشنز اکٹھی کرتے ہیں نظام تنفذ کی جو آپ کے لنگز کے اندر ہیں وہاں سے سیکریشنز اکٹھی کر سکتے ہیں یا پھر تھوک کا ٹیسٹ جو ہے اس میں آپ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں پی سی آر کا ٹیسٹ ہے جو ہم آفر کرتے ہیں وائرسز کے لیے پی سی آر کا انفرمیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن انفرچنیٹلی پاکستان میں کیونکہ ابھی یہ سہولت مئرسن نہیں ہے تو حکومت کوشش تو کر رہی ہے کہ اسٹیبلش کریں کرونا وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی فسیلٹی اور وائرل لاب بناے لیکن فور دی ٹیم باہر کے ممالک جہاں یہ فسیلٹی آویلیبل ہے وہاں سے یہ ٹیسٹ کرائے جا سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ آپ کو کنفرمیٹری ہوتے ہیں اور اس میں تین چار دن کے ٹیم لگتا ہے رپورٹ آنے میں ان دمین وائل پیشن کو جو ہے وہ فورن ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کر کے آئیسولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ انفیکشن اور مریضوں کو جو ہاسپٹل میں داخل ہیں ان کو ٹرانسفر نہ ہو سکے اور ان کو آئیسولیٹ الہیدہ کمرے میں کرتے ہیں جو ڈاکٹرز ان کو ٹریٹ کرتے ہیں جو نرسنگ ستاف ان کو اٹینڈ کرتا ہے ان کا سپیشل پرسنل پرٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہوتا ہے جو کہ وہ ویر کرتے ہیں جو کہ وہ ویر کرتے ہیں گاؤگلز، ماسک، گلابز، گاؤن، شوز اور وہ پروپرلی اپنے آپ کو کور کر کے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی انفیکٹ نہ ہو سکے اور پر ان سے باقی لوگوں کو بھی اور خطرہ ہوتا ہے انفیکشن ہونے کا اس کے علاوہ کچھ تیسٹ ہوتے ہیں ویرس کے جنہیں ہم انٹی باڈیز تیسٹ کہتے ہیں وہ فیسلیٹی فلحال آویلیبل نہیں ہے چائنا بھی صرف پی سی آر ہی کر رہا ہے so in the long run جب جب یہ دیزیز ہمیں سمجھ جائے گی ابھی تو میں نے بتایا یہ نئی ڈیزیز ہے نیولی امرجنٹ ہے تو اس کی وہ فیسلیٹی بھی انٹی باڈی تیسٹن کی بھی آویلیبل ہو جائے گی in the future but for the time being ہم نیزو فرنجل سویپ اور پوٹم سے پی سی آر کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں جس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ویرس ہے تو یہی میرا میسیج ہے لوگوں سے کہ خبرائیں نہ لیکن احتیاط ضرور کریں اور not only this korona ویرس بٹ اور بھی جیسے انفلوینزا وائرس ہے وہ بھی اسی طرح کے سائنس سیمٹمز کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ بھی نمونیا کر سکتا ہے اس سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے سو آپ سلف ٹریٹ نہ کریں سلف میڈیکیشن نہ لیں سلف ڈائیگنوزز نہ کریں اور تمام علامات کے لیے اپنے ہاسپٹلز میں ہیلتھ کے فسیلٹیز میں رجوع کریں تاکہ آپ کو پرابرلی ڈائیگنوز کر کے آپ کا ٹریٹمنٹ ہو سکیں میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مرحب نے یہ بہت اچھا انیشیئیٹیو لیا ہے کہ پبلک اویرنیس کے لیے اور لوگوں کی کوئیریز کو آنسر کرنے کے لیے یہ سیشن کیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفرمیشن ہم بہت سارے لوگوں کو پاس آن کر سکیں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تینکیو